بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیں سب چلیں مظفر آباد بن کر کشمیریوں کی آواز آج سے نئی مہم کا آغاز کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لئے جمعہ کو مظفر آباد میں بڑا جلسہ وزیر آزم عمران خان خطاب کریں گے کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے متعلق دنیا کو پیغام دوں گا کشمیر بھارت کا اندرونی معابلہ نہیں کشمیریوں کی نسل کشی برداشت نہیں کی جائے گی پاکستان کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا بھارت پاکستان میں ہمیشہ تقریبی کاروائیوں میں ملویس رہا مسئلہ کشمیر علاقائی آمن کے لئے خطرہ بن سکتا ہے بھارت حالات کو اس نیچ پر نہ لے جائے کہ واپسی ممکن نہ ہو صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس سے خطاب بھارتی اقدامات نے پورے خطے کی آمن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا کر کشمیروں کی نسل کشی کی جا رہی ہے یورپی یونین مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کروائے صدر آزاد کشمیر سردار مسود خان کا یورپین پارلیمنٹ میں فرینڈز آف کشمیر کانفرنس سے خطاب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے سعودی عرب کے ملٹری ایڈوائزر کی ملاقات بامی دنچسپی کے امور اور کھتے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبات لائے خیال اور پاک فوج میں آلہ سطح کے تقرر و تبادلے آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ازدر آباز کو کور کمانڈر راولپنڈی تائینات کر دیا گیا لیفٹیننٹ جنرل خالد زیا انسپیکٹر جنرل آرمز مکرر لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف کو کمانڈر صدرن کمانڈ تائینات کر دیا گیا لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کو ڈی جی جوائنٹ سٹاپ ہیڈھوارٹر بنا دیا گیا لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر چیئرمین پاکستان آرڈیننٹس فیکٹری وہاں تائینات ہرلائنز آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی